شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وفحابك يا ربیم اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ دو جہان کے سلтان سربار دیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نیخ مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑنا پل سرات پر نور ہے جو روز جموعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑے اس کے اسی برستے گناہ معاف ہو جائیں گے سلو علی الحبیب مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج شعبان المعظم چودہ سو انتیس سنہ ہجری کی چودھویں شب ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی کہ دورہ حدیث کے تقریباً سوا سوت طلابہ یہاں جمع ہیں اور ساتھی ساتھ اس وقت ہمارے ملک کے مشہور شہر سردار آباد میں واقع جامعت المدینہ کے دورہ حدیث کے طلابہ بھی اس وقت مواصلاتی نظام کے ذریعے ہیں ہمارے اس اجتماع ختم بخاری میں شریک ہیں نید انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں نہ جانے دنیا کے کس کی حصے میں ختم بخاری میں شرکت کی اسلامی بھائی اور ساہی بہنیں سعادت حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کے بعد سنت کے اعتبار سے بخاری شریف کا نمبر ہے حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعی البخاری علیہ رحمت اللہ الباری یہ بہت زبدست محدد اور پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں بے شمار احادیث انہیں ازبر تھی زبانی یاد تھی اور بخاری شریف میں جس طرح قرآن پاک کے تیس پارے ہیں نہ بخاری شریف میں بھی تیس پارے ہیں بخاری شریف میں سات ازار دو سو پچھتر احادیث مسندہ موجود ہیں جو کہ احادیث مقررہ کے ساتھ ہیں اور مقررہ راست کو حضف کر لیا جائے تو چار ہزار احادیث بنتی ہیں تو بخاری شریف کی پہلی حدیث طلبات کی خدمت میں پڑھ کر سنانے کی بھی مجھے سعادت ملی تھی اللہ ملی اللہ اور آج آخری حدیث پاک سنانے کا بھی مجھے شرف جامیت المدینہ کے مجلس نے عطا فرمایا ہے اللہ کرے میں زندہ رہ جاؤں اور آخری حدیث پڑھ کر سنانے میں کامیاب ہو جاؤں کیونکہ ابھی میں نے سنائی نہیں ہے اور جو سانس اندر گیا باہر نکلے گا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے تو میں جلدی ہلدی وہ حدیث پاک سناؤں پھر آگے بھلو تو آخری حدیث پڑھانے کا شرف حدیث نی احمد بن اشکاب حدیث نی احمد بن اشکاب حدیث نی محمد بن قضیل عن بمارت بن القاعطا عن ابي سرعة عن ابي هريرة قضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتانِ حبیبتانِ الى الرحمن خفیفتانِ علی اللسانِ فقیلتانِ فی المیسان سبحان اللہ وبعنده سبحان اللہ العظیم ترجمہ بھی سن لیجئے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحبِ الولاد سیاغِ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ پاک ہے دو کلمیں اللہ رحمان جلد علیہو کو بہت پیارے زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبعنده سبحان اللہ العظیم اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے یعنی ہم اللہ تعالی کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اللہ جلد علیہو ہر عیب سے پاک ہے عظمت والا مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائے وائیو اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں یہ ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے مشہور صاحبی ہیں اور یہ صاحبی اپنے نام سے نہیں پیچھا رہے جاتے ہیں بلکہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں بلکہ ان کے نام کی اکابر مہدیسین نے بڑی چاند بھی ان کی لیکن وہ بھی کسی نتیب پر نہیں پہنچے گیا آخر ان کا نام کیا ہے بعض کے نزدیک ان کا نام عبداللہ تھا بعض کے نزدیک عبدالرحمن تو بہرحال اسلام آوری سے قبل آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمر تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرغمان بن سخر دوسی تھا لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ابو حریرہ کی کنیت سے ہوئی اس کی وجہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی آستی میں بلی اٹھائی ہوئی تھی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بلی ہے سن کر ارشاد ہوا اے ابو حریرہ یعنی اے بلی والے حریرہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں اس طرح آپ کی کنیت جو تھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو نکلا وہ نقش ہو گئے خارے نام بلاتی ہے گئے ابو حریرہ مشہور ہو گئے یہاں ایک میں بہت پیارا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ویسے قرآن پاک میں ولا تناوزو بالالقاب برے نام سے مت پکار ہو گی جیسے وہ برا نام مت دارے گا لیکن بظاہر کسی نام میں اس طرح کی بات پائی جائے اور اگر وہ کسی بزرگ کی زبان سے ادا ہو جائے تو وہی فضیلت بن جاتی ہے جیسے اگر ہم کسی کو کہہ دیں اے بلی والے تو شاہد میں لڑائے کر دیں بلی والوں میری تو کپڑے کی دکان ہے کپڑے والوں انہیں مجھے بلی سے تشمیدیں دیں بلی والا کہہ دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی والا کہہ دیا تو یہ ان کی عظمت کی شہادت بلیں اور ان کے لئے مطلب یہ احزاز بن گیا جس سے کہ وہ حضرت نے سیدنا مولا ایک آئنات مولا مشکل کو شاہ علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہ الکریم تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب فرمایا گھر تشریب لائے مولا مشکل کو شاہ موجود نہیں تھے پوچھا کہا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ وہ مسجد میں ہوں گے مسجد میں تشریب لیائے تو مٹی پر تشریب فرما تھے مٹی جسم پر لگی ہوئی تھی فرمایا مولا مشکل کو شاہ فرما تھے مجھے سب سے زیادہ عزیز یہی نام مٹی والے پر اگر ہم کسی ہوگئے تھے مٹی والے کام مٹی لگے کہ آپ نام سے اسے لیا کرو دیکھا مٹی والے میرا نام اگر پڑ گیا تو مدہ پڑی رہا میں ہم اگر کسی ہوگئے تھے تو سرکار کی زبان پاک سے نکل گیا تو وہ عزاز بن گیا کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفینہ کہہ دیا آپ نے سنا ہوگئے نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ میں سفینہ کہہ دیا سفینہ مشہور ہوگئے نام مجھے تو یاد نہیں آپ کو یاد ہوشی حضرت سفینہ کسی کو حمار کہہ دیا حمار کا ترجمہ کرتے ہوئی مدہ نہیں آرہا جسے میں حمار بنے خوتہ گدہ ہم کسی کو کہہ دیں گدہ تو یہ تو واقعی ہے تو غالیت کا طور پر استخدار گدہ چھپ کریں لیکن میرے آقا نے ہمار کہہ دیا اس کے لئے مدہ عزاز ہوگی تو اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو میرے آقا نے ابو حریرہ کہا تو ان کے لئے عزاز بن گیا اور کوئی کہتا تو یہ صورت پیدا نہ ہوتی اور وہ ابو حریرہ مشہور نہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کاش ہمیں بھی آقا اپنا غلام ہی کہہ دیں یہی عارض ہو جو سرخ روح ملے تو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے ہم تو اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں اگر سرکار کہہ دیں کہ اے میرے غلام تو ہماری تو میرا بھی جائے سلو علیہ الحبید سلو علیہ الحبید سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب سفہ میں سے تھے سفہ چبوترے کو کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے مسجد نبوی شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو سرکار کا حجرہ مقصورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشتے اطہر کی جانب سبز جالیاں ان سبز جالیوں کے مزید پیچھے ایک چبوترہ اب بھی موجود ہے اگرچہ وہ اپنی اصلی حالات پر نہیں ہے اس کی تعمیرات اور اس کی تذعین وغیرہ کی ہوئے ہیں مگر جگہ ہوئی ہے وہ چبوترہ اب بھی موجود ہے اللہ ہم سبز جلکہ ہے تو چبوترے پر صحابہ اکرام علیہ مردوان جو ہے وہ حضر رہتے تھے فوقارہ معاجرین ان کو کہتے ہیں بلکل یہ نے غریب طبقہ تھا وہ یہی اصحابِ صفحہ بھی کہلاتے ہیں یہ حضرات ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالی میں حضر رہتے ہیں جس کام کے لئے حکم ملتا ہے بجالاتے ہیں جب کہیں جنگی لشکر روانہ کیے جاتے ہیں تو بلا تعمل بے چونو چرا بلا تاخیر حضر ہو جاتے ہیں جب پارغ ہوتے قرآن پاک حبز کرتے ہیں سنتِ نببی علیہ صحابی الصلاة والسلام سیکھتے ہیں ان حضرات کے پاس نہ مکان تھا نہ دنیا بھی ساز و سامان نہ کوئی کاروبار تجارت نہ ان کی شادی نہ ان کے بھال بچے نہ کمبہ قبیلہ غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے ستر صحابہ اکرام علیہ مردوان ایسے تھے کہ جن کے پاس تن کوشی کے لیے مکمل لباس بھی نہیں تھا ان پر بھوک کے ایسے سے غلبے ہوتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں مجھے بھوک کے اتنا بھوکا رہنا ہوتا تھا کہ بھوک سے میں نگال ہو کر مزیل لبی شریف میں گیر پڑتا تھا تو صحابہ اکرام انہیں کہ لوگ لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزر دیں آپ بولے گردن پر پاؤں ترس نہیں کھاتے تھے تو ترس کھا کر بھی ایسا کیا جاتا ہے نرسل وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کے مریض ہیں کہا جاتا ہے کہ مرگی کے مریض اس وقت وہاں کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرگی کے مریض اگر گر پڑے مرض سے تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے اور گزرا جائے تو اس سے اس کا دورہ اس میں افاقہ ہوتا ہے تو اس طرح وہ لوگ جو تھے میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے تھے کہ یہ بچارے مرگی سے گر پڑے حالانکہ مرگی میرے گرنے کا سبب نہ ہوتی دھوک کی وجہ سے نقاحت اور مجھے غش لگیا تھے تو اس سے پتا چلا کہ علم و نظرات نے یوں حاصل جب ہی نظرات کو اتنی احادیث اور سب سے زیادہ احادیث کے رابی بھی ہیں سید صلی اللہ علیہ رضی اللہ تو علم بریانیاں کھا کر حاصل نہیں ہوتا مرگن گزائیں بکرے کی بریانیاں اور آج کھانا تھنڈا کیوں گیا یہ کھلکہ بھاسی کیوں لاکر ہم نہیں کھاتے اٹھاؤ چھولے چاوال ہم کو نہیں چلتے اور ساری صحاب صدقہ علم مردوان کے ایک سے ایک اسم کارنا میں نمائی کارنا میں سونے رکار تو علم جنہوں نے بھی حاصل میں اسلام جو تھا صحیح معلوم میں ہم تک پہنچا وگرنہ ہم جسے لوگ خالی فارمولیٹی امتیان پاس کرنا ہے تو پوری خوب تیاری کی رٹا لگا اور یوں تو کر امتیان تو ایک فارمولیٹی ہے ایک سمجھو کہ کیا کے نجی ایک رسم ہے ملنہ یہ اندر شٹوڑ صحیح کریں گے کہیں اور سے سند لے لے گا دروازے کھول کے بیٹھیں ویلکم کرنے کے لیے کہ پڑھو کہیں اور سند ہم سے لے جاؤ تاکہ ہماری اصنات کی لسٹ بڑھے ہمیں چندہ زیادہ آئے شاید جس کی جو نیت تو اس انداز نے علم دین کی اہمیت صحابہ اکرام کے پاس کون سی یہ لکھی سند کی لیکن ان کے علم کا مقابلہ بڑے سے بڑا مجتہید بھی نہیں کر سکتا انہیں جو مجتہیدین صحابہ اکرام تھے ان کے قوت اشتیاد ان کی صلاحیتوں کا مقابلہ کون کر سکتا براہ راست جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ان کی فضیلت بلکہ ان کے قدموں کی دھول تک کون کر سکتا اللہ ہمیں علم دین کی حقیقت و اہمیت سمجھ نے کی توفیق تھا صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد اصحاب صفاء کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی یعنی کوئی صحابی کبھی فوت ہو جاتے تو یوں کمی واقع ہو جاتی کوئی سفر پر پشیب لے جاتے تو کمی ہو جاتی اسی طرح تزوج بھی کبھی سبب بن جاتا شادی کر لیتے تو یوں پھر وہ اپنے ان مسروفیات میں لگ جاتے یہ صحابہ کرام ہوتے تھے مدینہ منورہ زاد حل شرف و تعليم میں آنے والے جن کا شہر میں کوئی شناسہ نہ ہوتا یہ حضرات اہل ستفہ میں شامل ہو جائے کر ابھی جو میں حدیث پاک ختم بخاری کے زمن میں سب سے آخری حدیث پاک پڑھ کر آپ کو سنائی اس حدیث پاک کی بڑی اندہ شرح کی ہے حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن میں جنہ 338 پر فرماتے سبحان اللہ کیسی پیاری فسیخ و بلیغ زبان ہے اس پیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کی خفیفتان فقیلتان یعنی بھاری حلقے اس میں متعزاد دہیں یعنی دو وہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کی زد ہوں ان کو کہتے ہیں متعزاد زواد ہے متعزاد کا اجتماع اس میں لسان و میزان اس میں متناسب یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزیں ان کا اجتماع کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور بر وقت بر وقت تولنے کہتے ہیں حبیبتان ورحمان عزو اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ محبت ورحمت میں بہت تعلق ہے یعنی یہ دونوں کلمیں پڑھنے زبان پر بہت آسان ہیں مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالیٰ کا نام وزنی ہے پھر خوبی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے تو جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا اس کی زبان پیاری ہوگی مزید فرماتے ہیں یہ دو کلمیں رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں کو علی وجہ الکمال جامع ہے عیوب سے پاکی کا مکمل ویان سبحان اللہ میں ہے اور صفات کمالیہ سے محصوب ہونے کا کامل بیان وَبِحَمْدِهِ میں ہے اسی لئے یہ کلمات بہت جامع ہیں اور رب تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں سبحان اللہ یہ حدیث پاک اس میں اور خوبیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں یہ اس کے الفاظ جو ہے یہ مقفہ جنہیں جو شعرہ ہوں گے شاعری سے جن کو فن شعری سے جذف ہوگا وہ اس میں بھی اس کو دیکھیں گے کلمت آنے حبیب آنے علر رحمہ سقیلت آنے فلم ہیزان سب میں آخر میں دیکھیں وہ نون آرہا ہے اور اس سے قبل الف آرہا ہے ردیف اور قافیہ دونوں اس میں ہر لفظ میں اس میں گویا مطلب ہے کہ یہ فساحت و بلاغت کا پہترین نمونہ ہے یہ حدیت پا ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فساحت اور بلاغت کے تو کیا کہنے خدا کی خسم کوئی آپ کی بلاغت اور فساحت کا ہمسر ہوئی نہیں سکتا آپ کی مماثلت ہوئی نہیں سکتا آپ جس طرح ہر معاملے میں بے مثلوں مثال ہیں اسی طرح یہاں بھی بے مثال جو عربی دان ہوتے یہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ عجمی ہیں اس لئے ہم اس بات کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے ہیں میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمی رسالت مجدد دین ملت مولان شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن میرے حقہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر دو اشعار میں فرماتے ہیں میں نسار تیر کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں میں نسار تیر کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ بیان ہے جس بیان اور اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے آگے اولین و آخرین کے جتنے بھی فصاہ اور بلاغا ہوئے سب نے قلم توڑ دیئے سب نے اپنی زبانیں بند کر دیئے میرے آقا وہ فصاحت و بلی اللہ اکبر میرے علاغذرت پر قربان جائیے اتنا پیارا شیر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یہ دونوں ناتیا شیر ہیں خیر عرفے ہم میں تو ہر شیر کو ناتیا شیر بولتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کیا جائے جسے استغاثے کی بھی شیر ہوتے جس میں ہم فریاد کرتے ہیں یہ ناتیا شیر ہے صحیح معنوں میں ناتیا شیر ہو تھا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے سرکار کی تعریف حقیقی معنوں میں تعریف اس پر صادق آتی ہے عرض کرتے ہیں بھرگاہ رسالت میں تیرے آگے جھو حیدہ بے لجیب فوسہہ رب کے بڑے بڑے تیرے آگے جھو حیدہ بے لجیب فوسہہ رب کے بڑے بڑے کوئی چانم ہوں میں زبان نہیں کوئی چانم ہوں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانم ہی کوئی چانم ہوں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانم ہی صلو علی الحبیب صلو علیہ وسلم 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 تو میرے حقات بھی تو کیا شاد ہے اس کلام کا پہلا شعر بھی نہ دیا ہے اس میں ناپ ہی ناپ ہے اللہ وہ کمال حسین نے حضور ہے وہ کمال حسین نے حضور ہے کہ گمان نقص جہان میرے آقا اس قدر کامل ہیں اس قدر کامل ہیں عقمل ہیں اور کمال ایسا ہے کہ نقص ہونا کویا نقص ہونا تو بڑی بات ہے نقص کے بارے میں سوچا بھی نہیں آسکتا مارل اللہ وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہان یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمرا ہے کہ دھوان ہی یہ احلادت ہی کا حصہ تھا اسے اشار لکھنا بظاہر بہت آسان ہے لیکن گہرہ ہی بہت آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ پھول یہ تو سب کو معلوم بڑا حسین ہوتا لیکن دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس میں زہمتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو دنیا کے حسین گلاب کا پھول سب سے مشہور ہے حسین جمال میں مثال گلاب کے پھول ہی سے دی جاتی ہے کہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح اس کے موٹ اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا یہ معورات ہے گلاب کا پھول بہت حسین مانا جاتا دیکھ کے اس نعمت کے ساتھ زہمت کاٹے آپ دیکھ لیں گلاب کا پھول کی شاہ دیکھیں گے گا شاہ کاٹے دار ہوتی ہے اگر میری بات کی تصدیق چاہے تو خود گلاب کا پودہ دیکھ لی گلاب کے پودے کو بولتے گل بن گل بن گل بن اس کو بولتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لی ہے اس میں آپ کو شاخ میں کانٹے نظر آئی لیکن میرے آقا تو ایسے بھول ہیں ایسے بھول ہیں کہ اس میں کانٹا نہیں یہی بھول خار سے دور ہے اور شما یہ بھڑی بھلی معلوم ہوتی جلتی ہے لیکن شما اگر یقین نہ ہے تو سفید کپڑا آپ اس کے اوپر رکھنے جلے ہیں چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے آپ کے سفید کپڑے پر کالا دھبا پڑ جائیں یا کاغذ رکھ دیں کالا دھبا پڑ بلکہ ڈیزائننگ کرنے والے بھی اس کو استعمال پہلے تو کرتے تھے اب پتہ نہیں کہ سفید چھت ہوتی چونہ لگائیں تو اس پر وہ شما سے ڈیزائننگ کرتے کالے دھب دھب تو شما میں شما بہت اچھی لگتی ہے بہت سارے معاملات شورت اور اس کی مثال دیعت لیکن شما جو ہے اس میں دھوئے کا عیب موجود ہے کہ اس کا دھوئے عام دھوئے کے مقابلے میں زیادہ کالا ہوتا ہے لیکن میرے آقا شما بز میں رسالت ہے یہ وہ شما ہے جس میں دھوئے نہیں جو کہ عیب ہے لیکن میرے آقا میں عیب نہیں ہے تو اس لئے یہ وہ شما ہے کہ دھوئے اب اس مصرے کو یہی پھول سار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوئے نہیں سلو علی حبی محمد توبو علی اللہ سلو علی العبید میرے میٹر میٹر پیارے پیارے سنائے بھائیو بخاری شریف کی آخری حدیث میں ذکر اللہ کی ترغیب موجود اور خصوصا تسبیح و تحمید کا اس میں تذکرہ تسبیح اللہ کی بیان کرنا تسبیح کرنا اور تحمید حمد تسبیح و تحمید کی فضیلت بھی بڑی ایک فضیلت تو میں آپ سب کو بلتا ہوں کہ بس اس کو لکھ لو یاد کر لو آپ کے مزے کو مد آ جائے بیان اتنا اتنا اب نہیں لکھو گے نہیں یاد کرو گے تو اشتا ہوگے شاید اور حضرت سیدنا انسر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے نبی رحمت شفیع امت شہن شای مبوت تعدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآل سیدنا رحمت اللہ حضرت شاید بہت سیدنا 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 یاد نہیں میں آپ کو چند بار تقرار کرتے موسیقی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکھا صحابکا یا ربیب اللہ سبحان اللہ العظیم و بعمده لا حول ولا قوت سبحان اللہ العظیم و بعمده لا حول ولا قوت سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بعمده لا حول ولا قوت سبحان اللہ العظیم و بعمده لا حول ولا قوت سبحان اللہ العظیم و بعمده لا حول ولا قوت سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بعمده لا حول ولا قوت سبحان اللہ العظیم و بعمده لا حول ولا قوت سبحان اللہ العظیم 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 اللہ نیت المومن خیر من عملی مومن کے نیت اس کے عمل سے بہتر عمل کرنا وہ بھول بھی یا نیت کرنے کے باوجود تو اس کو نیت کا ثباب ملیاتا ہے کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پایا بھولنا یہ شرط نہیں کسی وجہ سے وہ رہ گئے عمل کرنا جبکہ نیت تھی اور نیت دل کے اغار کو کہتے ہیں واقعی نیت تھی فارمونیٹی نہیں لیکن وہ رسمن نیت تو وہ نیت ہی نہیں ہے نیت کہتے ہیں دل کے اغارات الفاظ کا نام نیت نہیں ہے الفاظ ٹیبی دی ہے دل میں نیت نہیں ہے وہ نیت نہیں ہے تو اللہ کرے ہمیں ثباب ملے اس کا اللہ ہم سب کو ثباب کا لالچی بنا دے خصوصا میرے طلبہ کو بھی اللہ تعالیٰ ثباب کا لالچی بنا دے میرا کوئی طالب علم سند کے لیے علم حاصل نہ کرے بلکہ عددہ کی رضا کے لیے لما سید یہ نہیں کہ امتیان کے دین آئے تو جھکے پڑے اور آگے پیچھے کھولنا ہی نہیں ہے پڑنا ہی نہیں ہے بعد میں تو عالم کی سند لے بھی لیے بے شک عالم واقعی عالم کی تاریف پر آپ صادق بھی آئے اور خدا را خاصتہ بھول گئے تو کیونکہ یہ تو تیزی سے وہ گاڑی جو ہے نا جا روڈ اچھا ہوتا نا تو ڈیڑھ سو کی سپیڈ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ سڑک پر تیر بنی ہے اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے ڈیڑھ سو سے بھی انہیں ڈیڑھ سو کے معنی ہے فی گھنٹہ ڈیڑھ سو کلومیٹر رفتار اور ہوای جاز کی رفتار اس سے زیادہ ہوتی ہے ہوای جاز کی اقسام ہوتی ہیں ہے نا تو بڑے بڑے طور پھر وہ جناب و میزائل کتا نے کیا کیا چھوڑتے ہیں ان کی رفتاریں بہتے دھوٹی ہیں اور اگر میں شاید کہوں کہ علم جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے بھانتا ہے اگر اس کو ہم سمالے نہیں دیں صحیح مانو میں ہوں کہ میں صحیح ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید ہزاروں سطور پڑھی ہوں گے بے شمار جزئیات فقی پڑھیں ہوں گے احادیث مبارک کا سنکڑوں پڑھی ہوں گے آپ دیکھ لیا آپ کو یاد کتنی ہے کتنی ہے کسا علم کسا دور بھاگ رہا ہے اس کو اس کا رٹا لگنا چاہیے بار بار اس کو پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو جب اس کی تقرار کرتا رہے گا تو پھر یاد ہوں گے اور پھر بھی اس کی تقرار کو جاری رکھیں جہاں اس پر ہم نے وہ غفلت کی اس نے ہم سے ہاتھ چھڑایا اور یہ جہاں ہوئی ہے کہ کہا تو اللہ کرے کہ قبر میں پہنچنے تک میرے یہ علماء عالم ہیں کہ سارے وہ جتنے بھی سنی علم ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ قبر میں بھی وہ عالم جائے دنیا میں عالم بن گئے پھر اگر اپنی غفلت کی وجہ سے بھول گئے تو یہ کتنی بڑی شامت ہے کیونکہ علم کی بہت بڑی آفت ہے نسیان اور یہ اس آفت سے آج شاہدی کو بچا ہوں پہلے کے لوگ جو تھے اللہ اکبر وہ بڑے مخلص ہوتے تھے اور بڑی خربانیاں دیکھیں انہوں نے لما سیل گیا یہ جامعہ اور یہ پنکھے اور تینوں وقت پکی پکائی ایک سے نعمتیں جو مل رہی ہے پہلے یہ کہاں تھیں کتنا کتنا سفر کرتے تھے اور کسی کسی کوششیں کر کے انہوں نے ہمارے علیہ وہ حادیث مبارکہ مدون فرمائیں اور کسی کسی کتابیں تحریر فرمائیں نہ پریس ہوتے تھے نہ یہ کاغذ ہوتے تھے کاغذ بھی نہیں پریس بھی نہیں چمڑوں پر پتوں پر درخت کے چھلکوں پر اوٹ کی ہڈیوں پر کن کن چیزوں پر کیوں میں لکھا جاتا تھا اور پھر بھی وہ لکھے جاتے تھے تھکتے نہیں تھے پڑھنے والے سے شائقین کہ کتابیں چاٹ جاتے تھے چاٹنا سمجھتے ہو یہ بیٹا مہورہ چاٹنا کتابوں کے بہت شوقین ہوتے تھے جو کتاب ہے اس کو وہ سے پڑھ ڈالنا ہے پڑھتے تھے اس کو اور بڑی توجہ سے پڑھتے تھے اور بس وہ ہم جو ان کو یاد بھی ان کی یاد داشتیں ہی ہوتی تھی اسی ہوتی تھی اسی ہوتی تھی کہ اللہ اللہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض بزرگ وہ جب گلیوں سے بائداروں سے گزرتے تھے اور لوگ باتیں کرتے ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ کہ ان کی فالتو باتیں کانوں میں گئی اور یاد ہو گئی تو پھر یہ بھی مطلب مضیبت ہے اسی یاد داشتیں ہوتی امام احمد بن احمد ربی اللہ تعالیٰ نے کو دس لاکھ حدیثیں زبانی ہیں اور میرے خیال میں شاہد ہی ہم میں سے کوئی ہو جس کو دس حدیثیں بھی یاد دوں ہوں گے دس کا عدد بہت کم ہے میں ایک مبالغے کے ساتھ مبالغے کا کوئی اولیٹ سید ہے تو مجھے بتا دیں اقتصار یہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کو دس بھی حدیثیں یاد ہونا مشکل ہے اتنی آسائشوں کے باوجود اور وہ اتنی تکالی اٹھا کر ان کو یاد ہو جاتی تھے اور ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے سفر کرتے تھے پڑھتے رہتے ہیں ہم بھی سن کر ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے اگر ایک دم وہ ایک دم جوش چھلک پڑا تو مو سے نعرہ نکلنا ہے اور عملی کیفیت یہ ہوگی کہ ادھر سے سنا ادھر سے ہے سیدھے کان سے سنا تو الٹے کان سے نہیں کہنے سیدونہ امام بخاری جن کی بخاری شریف کہ آج ختم ہے یہ ایک ایک حدیث کہ انہوں نے اتنی تنی بساوقات مشقتیں جھیلی ہیں اور انہوں نے اتنے سفر کرتے تھے آپ اور پوچھتے تھے اور تھوڑا سا بھی اگر کوئی یہ دیکھیں معاملہ دیکھتے تھے تو پلڑی آتے تھے حدیث لیتے نہیں تھے اور ایک حدیث ایک ایک حدیث کس طرح میں نے لکھی ہم تو پھر 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 اگر پڑھ لیں پھر 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 تو بھی بڑی سعادت کی بات ہے ہم جیسے نکم مجھ جیسے نکموں کے لیے اور یہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے پھر دو رکعت نفل ادا کرتے تھے پھر کہیں جا کر حدیث پاک تحریف کرتے تھے ان کے شامیت تو اس کے برکتیں بھی کسی ہیں اتنا مطلب احتمام اور اتنی احتیاط اور یہ محدیثوں نے کرام ایک ایک حرف جس کو ہم یعنی کیوں کہیں کہ زیر زبر پر بھی بڑے موتات ہوتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہنے سے پہلے میری زبان میں ایک سو بارہ بار سوچتے تھے فرمایا ہمارے گاں کیا ہوتا ہے ذرا سنا سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور پوچھو بھائی آپ نے کہاں پڑھی حدیث اگر کوئی تردد ہوا ذہن میں کوئی سی تو کہیں کہ وہ مبلک سے سنائے کوئی کہہ آخبار میں پڑھی ہے کوئی کہا وہ بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی قول کو منصوب کرنے کے لئے بہت کمزور ذریعہ ہی ہے کہ بلیک بورڈ پر پڑھ کر ہم نے منصوب کر دیا یا اخبار میں پڑھ کر منصوب کر دیا یا کسی سے سن کر عام آدمی صاحب کوئی واقعی اچھا علیم ہے اپنا استاذ ہے علم دین کا استاذ اے سو سے سنا علماء سے تو وہ روایت کرنے میں حرج نہیں ہے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں آج کل جو ہے اچھا پھر وہ زبانی جو سمجھ میں ہوں پڑھ جاتے ہیں الفاظ ادھر کے ادھر مانا ادھر کے ادھر مفہوم ادھر جائے اس کی مرضی پھر یہ کہ جس کو دیکھو وہ زینت المحدثین بنا ہوا ہے حدیث پڑھے گا پھر وہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ البتہ اس کا خلاص آئی ہے یہ آپ کو بہت سارے سے وائزین اور مقررین ملیں گے کہ جو حدیث پاک کا اپنی اٹھکل سے تو میں ساتھ میں مسئلہ بھی عرض کرنوں کہ اپنے طور پر حدیث کی شروعات یا شرعہ بیان کرنا یہ شرعن خرام ہے اگر اپنی اٹھکل سے جیسے کہ وہ علماء محدثین کی جو اس کے احال ان کی بات نہیں کرتا میں ہم عبام النس کے بات کرتا ہوں یہاں تک کہ ہم نے قرآن و حدیث کی یعنی کہ شرعہ تفصیل اٹھکل سے بیان کی اور بالفرض وہ صحیح بھی ہے تب بھی حرام ہے کہ عبام کے ہاتھ میں اسلام کی لگم دینی ہے یہ علماء کے ہاتھ میں ہوگا علماء کے ہاتھ میں رہے علماء کے ہاتھ میں تھا علماء کے ہاتھ میں ہے اور علماء کے ہاتھ میں یہ لگم رہے گی انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ ہم نے آگے بڑھا گیا اپنی اقل کے گھوڑے نہیں دوڑا گیا حدیث پاک میں قرآنی آیتوں میں اس طرح مسائل میں اپنی مرضی سے اس کا جواب ہمیں نہیں دینا نابالغ بچہ فوت ہو جائے اس کا ترکہ کس کو ملے مجھ سے ایک سوال ہوا کچھ لوگ بیٹھے تھے اور اہلِ ثروت ان کیا بچے کی فوت کی ہوئے مجھے وہ سوال کر دیا میرا نام تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہے بہتا ہے نام بہت نام موٹا درشل کھوٹا وہاں گجرہ تھی کعوت ہے نام ہی نام ہے اب اس نے مرے کو سوال کر دیا اب آپ کو پتا ہے کیا کروں میں نے کہا کہ دیکھئے میں نے یہ مسئلہ پڑھا نہیں ہے نہ سونا ہے اس لئے میں اٹکل سے نہیں بتاؤں گا اٹکل سے بتاؤں تو یہ ماباپ کو ملنا چاہیے لیکن میں اٹکل سے نہیں بتاؤں گا میں آپ کو معلوم کر کے بتاؤں گا جواب نہیں دی دوسرے یہ بھی ہماری تربیت ہے کہ اسٹیٹ فائر نہیں کرنا آپ کو مسئلہ نہیں آتا تو آپ کی علمائیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا کہہ دیں گے کہ مجھے معلوم نہیں ہے جس کو میں نے بول دیا نا کہ مجھے یاد نہیں ہے تو اس نے میری بیت نہیں توڑی یہ بھی نہیں کہا نہ اس نے مو بگاڑا کہ اتنا تھا مسئلہ آپ کو نہیں معلوم آپ کو دعام بہت بڑا ہے جنیا برنات کی کسیدیں چلتی ہیں ہم تو سمجھے کہ آپ بہت بڑے علم ہیں میں تو عالم ہو نہیں ہوں تم ملائکر تم عالم نہیں ہوں صلو علی العبیب صلو اللہ صلو اللہ اللہ توبو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ اللہ محمد احیاء العلوم جلد اول مترجم امام شاقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حضر تھا آپ سے اٹھالیس مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ان میں بتیس مسائل کے بارے میں فرمایا مجھے معلوم نہیں ان کی شان میں کیا فرق پڑھا کونزی شان کم ہے شان تو بڑھ گئی کیسی بڑھی کہ اس حکاہت کو ہم نے فضیلت میں شامل کر لیا امام غزالی نے فضیلت میں لکھانا ہے کہ وہ علماء ایسے محتاط ہوتے ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے طور پر فرماتے ہیں اس کے بعد اور جو شخص علم سے غیرِ خدا کی وزا چاہتا ہے اس کا نفس اس سے اس بات کا اقرار نہیں کرنے دیتا کہ وہ کچھ نہیں یانتا اسی لئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب علماء کا فکر کیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ نجمِ ثاقب یعنی چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور مجھ پر امام مالک سے بلکر کسی نے احسان نہیں کیا اٹھالیس میں اسے بتیس کے جوابات نہیں آتے اور امام شاہ بھی برما رہے کہ میرے سب سے بڑے محسین یہ ہے اتنی بڑی بات یہ میں اپنے طور پر ایک وہ عرض کر رہا ہوں کہ اٹھالیس میں بتیس کے جوابات نہیں دیئے ان کی آجزی ہوگی میرا تو اس نے دنے کے ان کو ساری آتے ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تردد ذہن میں ہوگا وہ ایک سو بارہ فیصد کے میعار پر نہیں ہوتے ہوں گے وہ ایک سو بارہ فیصد میری استعداد سو سے بڑھ کر آئے گی بارہ لے کے سو فیصد ہی اتمنانے قلب نہیں ہوگا اس لیے آپ معذرت کر لیتے ہوں گے یہ ان کا تقوی ہے بپا یہ ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے ابھی وضاحت فرمائی کہ جو غیرِ خدا کی رضا کا تعلیم ہوتا ہے وہ نہیں کہ پاتا کہ مجھے نہیں پتا تو غیرِ خدا کی رضا کی کچھ وضاحت فرما دیں اس میں کون کون سے علامات ہیں کون کون سے باتیں داخل ہو جاتی ہیں دیکھو غیرِ خدا کی رضا انمانوں کا تو جائز ہے کہ یہ بیچارہ رشان حال ہے اس کو مطلب مسئلہ چاہیے تو میں اس کا دل خوش کرنے کے لئے اس کا مسئلہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے کہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہو زمناً اس مسلمان کی رضا مطلوب ہو تو یہ غیرِ خدا کی رضا کے لئے والی اس میں وعید نہیں ہے یہ تو ماباپ کو راضی کرنے کے لئے ہم کام کرتے ہیں فرائز کے بعد عبادات میں سب سے افضل عمل وہ مسلمانوں کا دل خوش کرنا تو غیرِ خدا کی رضا جیسے ان مانوں کو لے لیجئے کہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر ہے مثلاً اس پر اپنے حافظے کی دھاک مٹھانی ہے یا اپنی جھیپ مٹانی ہے کہ خمہ کا یہ اس کو جو ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا یا میری علمیت کا امپریشن نہیں پڑے گا یہ جیسے کہ بعض لوگ اپنا پڑا لکھا جاتا آنے کے لئے انگریزی الفاظ بکسرت بولتے ہیں اور اسی طرح اہلِ علم طبقہ جو ہے وہ عربی الفاظ زیادہ بولتا ہے بعض اوقات جس کا یہ جہن ہے کہ عربی الفاظ زیادہ بولنا عربی کلمات محورات عربی کے بولنا تاکہ لوگوں کو بتا لگے کہ مابدولت عالِ مست میں بھی آگی دوں کہ میری معلومات بہت زیادہ ہیں عربی پر بڑا عبور ہے میری اردو بہت اچھی ہے اردو کے عدق الفاظ بولنا مزا تو یہ کہ عدق بھی لفظیں مشکل لفظی ہیں عدق الفاظ کہنا بھی مطلب اس میں بھی بڑی مطلب ہے کہ آزمائش ہے دقیق کہوں تو پھر بھی یہ بھی مشکل لفظی ہیں تو آپ میرا مطلب سکتے ہیں کہ نیت یہ نہ ہو کہ میرے پاس الفاظ کا بڑا وخیر ہے یا یہ پارٹی ہے اس کو اگر میں مسئلہ نہیں بتا ہے تو یہ بزن ہو جائے گا اپنا چندہ نہیں دے گا تو میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آئے گا تو میرے تعلقات کم ہو جائیں گے میری عقیدت اس کے دل سے جاتی رہ گی یا کم ہو جائے گی اس کی بہت ساری ایسی باتیں کہ یہ زہرہ زہرے کو غیر خدا کے لئے رضا ہی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے خالصتا غیر خدا کی رضا مطلوب ہے تو اللہ تعالی اس نیچر سے ہمیں پناہ دے بس ہم اللہ کی رضا کے لئے بیان کریں مسئلہ آتا ہے تو بتائیں والنہ اللہ کی رضا کے لئے منع کر دیں کہ بعض اوقات منع کرنے میں بھی شیطان مارتا ہے حضرت بڑی عاجزی فرماتے ہیں نہیں آتا تو صاحب نہ بول رہے تھے سبحان اللہ تو یوں کہ میں نہ بول دوں تھا کہ میری واوہ ہوگی یہاں بھی ان شیطان جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں جو عبادت کروا کے بھی پسا دیتا ہے نیکیاں کروا کے بھی پسا دیتا ہے ہر طرح سے وہ اپنے وار چلاتا ہے تو شیطان کے وار سے اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنیوں میں خبردار ہو جائیں صلو علی الحبیب اللہ اللہ علیہ محمد بانہ اللہ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں سے بہت سارے امامت کرتے ہوں گے تو لوگ پوچھتے ہوں گے تو شاید شرمہ جاتے ہوں شرمہ نہیں کہ نہیں معلوم تو قیامت کی شرم مرنگی پڑ جائے گی غلط مسئلہ بتانا حرام ہے اگر وہ صحیح غلط بتا دیا جب تو بڑی اس کی مضمت ہے لعنتیں اس پر فرشتوں کی لعنتیں اور کیسے کہ یہ مضمت ہیں اور اگر عالم ہے اور اپنی دانست میں درست بتایا بعد میں بتاتے ہیں یہ غلط ہے تب بھی اس کا ازالہ فرض ہے ازالہ سہل نہیں ہے اس کا ازالہ ہمارے عقابر کس طرح کرتے ہیں اس کی جھلک میں آپ کو پیش کرتا ہوں سیدن امام اعظم ابو خنیفہ رحمت اللہ تعالی علی کے مشہور تلمیر شاگرد حضرت سیدہ حسن بن زیاد علی رحمت رب العباد سے کسی نے سوال کیا مسئلہ پوچھا آپ نے جواب ارشاد فرمایا لیکن اس میں آپ سے تسامح ہو گیا غلط فہمی کی وجہ سے مسئلہ جو جاں وہ جواب کچھ تھا جواب آپ نے کچھ ارشاد فرمایا آپ اس کو جانتے بھی نہیں تھے وہ پوچھ کر چلا گیا لیکن وہ ہی منعج کا کہ اگر غلطی سے بھی غلط بتا دیا تو ازالہ فرض ہے اس کا اب ازالے کے انہوں نے کیا کیا آج تو میڈیا کا دور ہے آج کا ازالہ بہت آسان ہے کہیں دنیا کے کونے میں چلا گیا اگر آپ کے پاس فون نمبر ہے تو آپ نے فون کر کے اس کو ازالہ کر دیا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک اجیر نے ایک شخص کو اجیر کیا اجرت پرے غادبی کو لیا اور اس کی ڈیوٹی لگائے اور وہ اعلان کرتا تھا جس نے فلا دن فلا مسئلہ حسن بن زیاد سے پوچھا وہ حضرت کی طرف دوبارہ رجوع کرے اور اس غم میں اس غم میں کہ مجھ سے غلط مسئلہ نکل گیا حالانکہ شہران وہ غناظر نہیں تھے توبہوں پر واجب نہیں تھی حضرت سیدنا حسن بن زیاد علی رحمت و رب العباد نے کئی روز تک فتوہ نہیں دیا صدمے سے چور جائے فتوہ نہیں دیا یہاں تک کہ وہ مطلوبہ شخص آپ کو مل گئے اور وہ آپ کی خدمت سرافہ عظمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علی نے اس کو درست مسئلہ بتایا تب کہیں جا کر رہت قدم لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقیں ہمارے مقصد ہیں ہم لوگ تو صحیح باتیں کہ میرے جیسے تو میرے تو مولویان خام میں سے یقین مانے نام ہی نام آپ لوگ تو پھر بھی کئی علماء اس میں تشریف فرمائے کئی علماء بن رہے ہیں الحمدللہ اہلِ علم بارہ اس وقت تشریف فرمائے اور یہ ان کا حسنِ ذہن ہے کہ مجھے سن رہے ہیں مجھے یہ سمجھنا چاہئے کہ میری حسن آپ جائے کر رہے ہیں مجھے سن کر رہے ہیں اس لئے کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو ایک سو بارہ فیش صد جب تک دل مطمئن نہ ہوگا آپ مت بتائیں امام مالک چالیس پسے بتیس پر معذرت کر سکتے ہیں تو تو ماہ و شما کس گنتی میں مجھے تو باد ہوگا تے دیا ہے تم تو مجھو کرتے رہے تو تم تو مافیاں مانگتے رہے تو کبھی کسی سے مافیاں مانگی نہ کیاوی جیسے باد ہوتا ہے نا مو چڑھا تم تو مافیاں ہی مانگتے رہے اللہ مجھے مافیاں مانگنے والوں میں بس ان کی لسٹ کے آخر میں بھی کئی شامل فرما ہے کہ مافیاں مانگنے والوں کی چاندی ہوگی آخروں میں اور اکڑنے والوں کے بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو شاخ پھلدار ہوتی وہ جھکی رہتی ہے اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ خوب اکڑتی ہے اکڑتا ہے نا تو وہ اوپر جیسے یہ گیٹ ہے تو گیٹ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ جھکے نکلنا پڑتا ہے اکڑ سے نکلے گا تو ٹھک سے سر ٹکرائے گا پاس پاس اپھٹے گا یا چھوٹائیں گا صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو یہ تیہ ہوا کہ اٹکل سے نہ شرح حدیث بیان کر رہی ہے نہ تفسیر قرآن اور نہ شرحی مسئلہ اٹکل سے ہمیں یہ باتیں نہیں بیان کر رہی ہیں اسی لئے میں تو صحیح باتیں کہ وہ لکھ کر بیان کرنے کی حمایت نہیں ہوں ڈرتے میں عوام کوئی کہتا ہوں بلگ ان کو لگن عالموں کو پیس پر غور کر لینا چاہئے اگر ٹھیک ہے آپ کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے مرخبہ نہیں ہے تو پھر شرمانہ چھوڑ دیجئے صحیح بات ہے کہ آپ کو تو چار آدمیوں سے واسطہ میرا لکھوں سے واسطہ ہے شرمانہ مجھے چاہیے ایک بار کہیں کسی مسجد میں پہلے کی باتیں میں نے خطبات رجویہ پڑھ کر دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں میں تو اعتراف کرتا ہوں مجھے یاد بھی نہیں ہے میں کھائی کو اپنے محافظے کے ڈنکے ویاں مجھے میرا حافظہ اتنا کم زور ہے کہ آپ کی زندگی مختصر میری زندگی سمجھو کہ ورک اُلٹتے بے گزر گئی موافرہ ہے نہیں کہ مبالکہ ہے میں اتنے مطلب ورک گردانی کیے اگر ہزار ورک میں نے پڑھے ہوں گے تو اس کا ایک ورک بھی مجھے شاید یاد نہیں ہوا حافظہ اتنا مرکم دیا افسوس ہے تو میں نے خطبات رجویہ دیکھ کر پڑھا تو مجھے پھر کسی نے بتا کہ باتیں کر رہے تھے لوگ اس کا نام تو بڑا سوڑتا ہے تو خطبہ میں نہیں آتا ہے ٹھیک کے پڑھتا ہے اب بتائیے کہ میری اگر کوئی شان تھی اس کا کونہ کونہ کوئی ٹوٹتا وہ نظر آتا ہے ان کہنے والوں کو مطلب میں چیلیں تو نہیں کرتا لیکن غور کی دعوت دیتا ہوں کہ کیا آپ اتنوں کو بٹھا سکتے ہو رات کے اتنے بجے تو ختم بخاری کے زمن میں جو آخری حدیث بیان کی گئی اس میں تسبیح و تحمید کا بیان ہے تسبیح و تحمید یہ اللہ کا تکر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے چنانچہ ایک روایت میں تاجدار انسالت شان شاہ نقوبت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب ربکل حزت محسین انسانیت عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہی رحمت ہے جو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سروان تو جاہاں کہ تاجیور سلطان و حروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمد ہی پڑتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اپنی زبان تو ناپاگ ہے میری اپنی زبان ناپاگ ہے گناہوں کا پلندہ ہوں نیکوں کے صدقے میں بارہ درخت لگ جائیں گے جنت میں اگر بارہ درخت اگر واقعی لگ گئے تو اٹومیٹک ایمان پر خاتمے کی سلط ملے گئے جنت میں داخلہ یقینی بن گیا کیونکہ وہ خجور کے درخت دوزخ میں نہیں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ اس سے تمتوں کے لئے ہم جنت میں بھی جائیں گے جبکہ یہ جنت میں لگ جائیں تو بارہ آپ ہی لگاتے ہیں بعد میں انشاءاللہ آپ لگاتے رہی ہیں مجھے عصال اصواف کرتے رہی ہیں دعا بھی کرتے رہی ہیں کہ میں بھی لگواتا ہوں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ و بعمده 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 الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وفحابی کا نور اللہ ہم اللہ تعالی کی رحمت سے امیدوا رہے ہیں کہ ہمارے لئے بھارہ درخت جنت میں کھجور کے لگا دئیے گئے ہوں گے رحمت سے امید ہے زمناً بھی ایمان پر انشاءاللہ استقامت خاتمہ جنت کا داخلہ سب نصید ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کیا پتہ کوئی ایک آدم مقبول اس میں بیٹھا ہو اسی کے صدقے ہم صدقے یہ پڑے دے قبول ہو جائے سیدن امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑی بہت عجیب نکتہ بہم کیا ہے جسے کوئی روزے سے اور اس کو پوچھا گیا کیا آپ روزے سے ہیں تو وہ یہ کہے انشاءاللہ میں روزے سے ہوں اب ظاہر ہے کہ ہم مجھ سے جو تھوڑا بہت وہ سمجھدار بنتے ہیں ہوتے تو شاید وہ عقل کو دخل نہ دیتے سمجھدار بنتے ہیں انشاءاللہ روزے داروں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزے داروں تو یہ تو حال کا تو یہ دونوں کا سنگم کیسے ہوا دونوں مطابقت کیسے ہوئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نکات تو ہم امام تسلیم کیسے کرتے ہیں ہمارے دلوں پر چھوٹے کرتے ہیں کہ دل کیا روہ روہ پکارتا ہے کہ آپ بیشہ کے بارے امام ہیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ انوالی فرماتے ہیں کہ بات درس دیئے کہ روزہ وہی روزہ ہے کہ جو پورا ہو جائے نہ صرف پورا ہو بلکہ باریہ الہی میں مقبول ہو جائے اور ظاہر یہ کبھی بھی بتا نہیں جائے لے گا کہ مقبول ہوا انشاءاللہ میرہ روزہ نار کسی ہے کتنا بڑا عزیز عجیب نکتہ بیان کروا ہے صلو علی الحبید صلو اللہ علیہ محمد تو میرے پیارے پیارے میک اپنی صلو اللہ علیہ وسلم بھائیو اس حدیث پاک میں جو ختم بخاری میں بیان کی گئے اس میں ذکر کی زبردست حضیلت ہے ذکر کی ترغیب ہے الحمدللہ ثم والحمدللہ ذکر کے بڑے فضائل ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم کو ذکر کی کونسیق دے کہ میرے پیارے پیارے میکھے میک حقی صلو اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحاج ہوتا تھا وہ خالی نہیں جائے ہر وقت ذکر اللہ سے زبان تر رہی ہے یہ بیان جیسے ہم کر رہے ہیں ابھی یہ بیان ہو رہا ہے سنت و برا یہ بھی ذکر کی ہی قسم ہے خطوہ جو میرے جیسے خطوہ خطیب دے رہا ہے یہ ذکر ہے دعا ہم مانگ دے ذکر ہے تلاوت یہ بھی ذکر ہے اور نماز تو ہے وہ کیونکہ ذکر کی تین قسمیں ذکر لسانی ذکر لسانی ذکر قلبی اور ذکر بالجوارش احضا کا ذکر نماز ان تینوں کی یمیں ہم جو اس میں قرآن پڑھتے ہیں اذکار پڑھتے ہیں یہ سب ذکر باللسان میں آئے گا اور خشور خضوم جو ہے یہ ذکر بالقلب میں آئے گا ذل ہلانا اور گوست اچھالنا کندے اچھالنا یہ ضروری کہ اس کو ذکر قلب کہا جائے بلکہ اصل ذکر قلب ہے خشور خضوم دل کی حجزی اور ذکر بالجوار ہے رکو سجود قیام قود یہ سب جو ہم نماز میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ ذکر بالجوار ہے نماز ان تینوں اقسام کی جامعے ہیں الحمدلہ باناں یہ کہ میرے آقا ہر وقت ذکر میں مشغول لیتے تھے کوئی گھڑی آپ کی ذکر سے خالی نہ جا بھی ہم بھی کبھی کام کرتے کرتے بات کرتے موقع مل جائے ویسے بیٹھے ہوئے تو کاش ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اللہ 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 کرنا شروع کر دیں یا گورو فکر شروع کر دیں قبر کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں مجینے کے تصور میں گھوم ہو جائیں اور ہوں ذکر قلبی میں مشغول ہو جائیں کاش اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِن شَيْئِن اِلَّا يُسَبِّعُ بِهَمْ بِ ترجمہ کنزل ایمان اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراحتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے ماشاہ تو ہر چیز اللہ کی تصویح کرتی ہے مگر اس کی تصویح جو ہے اس کی حسب حیثیت ہے ہم نہیں سنو پاتے لیکن آپ کو تاجبوں کا بعض وقت سنا دیا جاتے دنیا میں ایک قبوہ دیکھا گیا ایک قبوہ بہت ہی واضح ہے لفاظ میں اس سے اللہ 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 سنا گیا لیجئے آپ بھی سن لیجئے آپ بھی اس قبوہ کو دیکھ لیجئے اللہ 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 ایک شیر ایک شیر اس شیر کو بھی آپ دیکھ لیجئے دیکھیں کتنا واضح طور پر اللہ 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 کر رہا اللہ 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 یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کشمیں ہیں عجائب قدرت ہر چیز تصمیح کر رہی ہے اور کبھی کبھی اس کی تصمیح سنا دی آتی ہے کہ ایمان تعدہ کہ شیئر کو قبضے کو دیکھ ایمان تعدہ ہوتا یہ بیان سردار آباد جہلم وادکیند مصطفیٰ بار نواب شاہ در آباد میر پور کشمیر میں بھی اساتیزہ اردام اور طنبہ اکرام سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یہ بہت دیر پہلے چیفتی آ رہی ہے آئی ہے انشاءاللہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ میں نے بیان کیا یہ بیان تو یہ بھی بیان ہے کہ بارگاہ خدا دے میں قبول ہو جائے اور یہ مرتے دم تک پتا چلنا اس کا کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں ہے کوئی ادا نہیں ہے یہ قبول ہو چکا حسن الزم اللہ کی رحمت اسے قبول کر لے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے کہ اخلاص دور دور تک نہیں اور اخلاص قبولیت کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں بے سبب بخش دیں اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہوگا سبھان اللہ یوکے اور کینیڈا یوے سے پھولنڈ جاپان میں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے انشاءاللہ شاہ اتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ